السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سے امید کرتا ہوں آپ خیر رہا آپ کچھ سے ہوں گے واللہ کی نمکتر کرنے سے میں نے مشکول ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل نیو سنداتو سبسکرائب نہیں کیا تو لا لنگ کے سبسکرائب پرنے پر کلک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کروں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اس پر ضرور کلک کریں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کی ناٹیفکیشن ہے وہ آپ کو جلد سے جلد مل جائے گی تو آپ ویڈیو کو جلد سے جلد انجوائک کر پائیں گے تو دوستو آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ریس کیسے لگا سکتے ہیں کیسے آپ اپنے بائیک کو پہلے پک کر سکتے ہیں مطلب جو ریس میں ایسے ہوتا ہے کہ موٹسیکل کا کردار بھی ہوتا ہے اور زیادہ جو کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈرائیور کا وہ کتنا ایکسپیرنس ہوتا ہے اس ڈرائیور کا کیونکہ کوئی کوئی ڈرائیور ایسے دیکھو آپ کی گاڑی سے وہ گاڑی ہلکی بھی ہوتی ہے لیکن وہ نکل جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے ہم اس ویڈیو میں آج مکمل طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیسے ریس لگانا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلی بات جو یہ ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ گیر جو ہوتے ہیں موٹسیکل کے گیر جتنے اچھی طریقے سے لگائے جائیں گے وہ موٹسیکل آپ کا اتنا اچھے سے جائے گا اگر آپ میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ آپ کو گیر کس طرح سے لگانے ہو اور جلدی گاڑی کو کیسے پک کرنا ہے مطلب آپ نے اگر عام موٹسیکل ہے آپ کو کوئی آلٹریشن نہیں بھی کیا ہوا تو آپ کا بھی سادہ موٹسیکل جو آگے آپ ریس لگا رہے ہیں جس کے ساتھ وہ بھی بغیر مطلب کوئی آلٹریشن کی ہے آپ کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں تو کیسے نکالا جائے گا چائنہ موٹسیکل ہے تو چائنہ موٹسیکل میں بات کر رہا ہوں ریس میں سیڈی ہوں تو دونوں سیڈی ہونے چاہیے ٹھیک ہے چائنہ ہوں تو دونوں چائنہ ہونے چاہیے چائنہ میں یہ ہے اگر گیر آپ جلدی بدلی کرتے ہو تو اس میں آپ کا مطلب موٹسیکل پیچھے رہ جائے گا اگر آپ دیر سے بھی کرتے ہیں تو بھی نقصان ہوگا میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا کہ نقصان بھی نہیں ہوگا اور آپ کا موٹسیکل اس سے پہلے بھی نکل جائے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو پہلا گیر جب ہم لگاتے ہیں پہلا گیر جیسے لگاتے ہیں آپ جب ریس میں ٹریک میں کھڑے ہوتے ہیں ریس لگانے کے لئے تو سب سے پہلے آپ نے گیر لگا دینا ہے موٹسیکل کا ٹھیک ہے تھوڑا سا وزن پیچھے رکھئے گا اپنا موٹسیکل کا ٹھیک ہے کیونکہ پیچھے سے ہی موٹسیکل پکڑتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ چین پیچھے سے اس کو سپورٹ کرتی ہے تو تھوڑا سا وزن پیچھے رکھئے گا سنگل ہے نا سنگل بندے ہیں تو مطلب آپ زیادہ ٹنکی پہ چڑھ کے نہ بیٹھئے گا پیچھے بیٹھ جائیے گا تھوڑا سا نا دوستو جب آپ پہلا گیر لگائیں گے پہلا گیر لگانے کے ساتھ ہی آپ نے کلچ کو دبا کے رکھنا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ جیسے ریس شروع ہویا تھی بیپ پڑتی ہے کچھ بھی ہے مطلب اپنا زندگی یا کوئی کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ یکدم سے اگر کلچ چھوڑتے ہیں تو آپ کو موٹسیکل بند بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ نقصان ہے موٹسیکل آپ کا بند ہو گیا تو مطلب ریس کا پورا نظام دھرم برم ہو جائے گا اور وہ کافی آپ کو پیچھے چھوڑ جائے گا جب تک آپ موٹسیکل سٹارٹ کریں گے پھر آپ کا موٹسیکل نہیں پہنچے گا اس کو ٹھیک ہے اور ریس کا ٹریک یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دس کلومیٹر پہ ہوتا ہے وہ ریس کا ٹریک ہوتا ہے دو کلومیٹر ڈیٹھ کلومیٹر کیونکہ موٹسیکل کے آپ پرفارمنس چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے گئر لگاتے ہی اس کو یک دم چھوڑیں گے تو بند ہو جائے گا آپ نے جیسے موٹسیکل کے ریس بھی کلومیٹر آخ و برمینکہ موٹسیکل پہ پاکڑ رہ گیا جلد نہیں لگا جلدی لگا آگر آپ کو موٹسیکل پیچھے رہ جائے گا ٹھیک ہے فل اگر وائبریٹ کرنے لگ جائے پھر آپ نے دوسرا گیر لگانا ہے ٹھیک ہے دوسرے ریس میں آپ نے تقریباً لگ بگ لگ چالیس سے اوپر تک آپ کا موڈ سیکل جانا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرے گیر میں جیسے لگا ہو تیسرا گیر تیسرے گیر میں آپ نے موڈ سیکل زیادہ بھگانا چاہیے کیونکہ تیسرے گیر میں آپ کو لگ بگ گاڑی آپ کی جانتی ساٹھ سے اوپر جانی چاہیے پھر چوتھا گیر تو دیر سے لگائیے گا آپ جیسے تیسرے لگیں اور کچھ ہی سیکن کے بعد چوتھا لگیں تو آپ کا موڈ سیکل جو اپنا موشن ہے وہ توڑ دے گا پھر آپ کا موڈ سیکل پیچھے رہ جائے گا تو دوستو یہ ہوگی گیر کی بات گیر کیسے لگاتے ہیں دوستو یہ تو ہوگی گیر کی بات کے گیر کیسے لگاتے ہیں جو سیکنڈ ہمارا آپ کو بتانے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مطلب نے گیر بھی اچھے سے ڈال دی ہیں مثال کے طور پہ اگر ٹھیک ہے وہ موڈ سیکل آپ سے نکل بھی جاتا تھے ٹھیک ہے مطلب ایر تو ہوتا ہے وہ بالکل جلدی سے نکل جاتا ہے وہ تو مطلب پھر وہ آدھو آت کا فرق ہوتا ہے جب وہ جلدی سے نکل جاتا آپ کو آور ٹک کر کے ایک ہوتا ہے اکر کش کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ ہے اگر وہ آپ کو Comedy کر بھی جاتا مجھے ہو اگر اس نے آپ کوگ��ہ کر بھی جئے ٹھیک ہے جب اس نے کیراس کے آپ نے سائٹ دوسری نہیں لینی ٹھیک ہے یہ میری بات نوٹ کر لینا ٹھیک ہے سائٹ آپ نے دوسری نہیں لے لھی کیونکہ رائیڈل کا زیادہ بڑا ہاتھ رائیڈل کا ہوتا ہے جو مورسیکل کو رائٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ الک سیڈ نہیں لینی آپ نے مورسیکل اس کے پیچھے لگا دینی ہے ہے کیونکہ اس کے پیچھے جب مورٹسیکل لگائیں گے تو اس کے مورٹسیکل آپ کا جو مات Yemen سامنے ہوا جو آ رہی ہوتی ہے کہ جب مات terme کو بندے کو رکتی ہے تو اس کا مت اکل تو ہوا کو روک رہے حاج ما ہے وہ ہوا کے سامنے جا رہے ہیں اور آپ اس کے پیچھے جاتے تو آپ کو متابaları جس میں Minuten سے کٹ مار دی یا ایک انکی sue最近 آپ کے راج کے ہیں یہ میری بات متотک کر لینا بھائی لکھ لینا یہ اگر اچھے رائیڈر میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں تو وہ بھی سمجھتے ہوں گے اس بات کو تو ہوگی مہن چیزیں جو ہوگی جو مطلب آپ کو بتا دیں گے کہ ریس میں یہ کرنا ہے اور ابھی آپ نے چیک کیا کرنا ہے مورسیکل میں آپ نے اس کو پہلی چیز تو اس کا پیٹرول چیک کر لینا ہے پیٹرول مطلب سٹارٹ کر کے مورسیکل کو اور اگر آپ تھوڑا سے پیٹرول ریس کے لیے اگر تھوڑا پیٹرول زیادہ جل بھی جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ تھوڑا سا اس کا پیٹرول زیادہ کھول دیجئے ریس زیادہ کر دیجئے گا پیٹرول تھوڑا زیادہ پیئے گا لیکن مورسیکل آپ کو پک اچھا کرے گا اور دوسری سیکنٹ چیز یہ ہے پلک پلک آپ چیز کر لینا اگر پلک شارٹ ہو پلک شارٹ ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر ریس کے لیے ایک الگ پلک لے لیں ان جی کے کا جاپانی ٹھیک ہے وہ الگ سے رکھیں آپ نے جب بھی ریس لگانے وہ پلک لگا دیں کیونکہ اس میں اگر آپ کا مورسیکل پلک کی وجہ سے میسنگ کر رہا ہے تو آپ کا مورسیکل پک نہیں پکڑے گا میسنگ میں آپ کا مورسل پیچھے رہ جائے گا ٹھیک ہے اور سیڈی اے کی طارے ہمارے وہ آپ بلکل اچھی طرح چیک کر کے مطلب پھر آپ مورسیکل کو ریس کے لیے ریڈی کرنا اور آئل مین چیز آئل وہ بھی چیک کر لینا اگر آئل ہے انجن میں تو ٹھیک ہے آئل چیک کرنا آئل نہیں ہوگا اور آپ کے انجن جب آپ ریس لگا رہے ہیں ریس میں مورسیکل کا بیڑا غرق ہوتا ہے انجن کا خاص کر کے تو اس کا آئل ضروری ہوتا ہے آئل پورا ہو پھر آپ بھگا لیجئے اگر آئل کم ہے تو آپ اس کو آئل کو چینج کر لیجئے کوئی دو تین سو روپے نہیں مارتے تو دوستو آج کی ویڈیو ہوتی ہے یہاں پہ ختم اپنا اچھا سیک کومنٹ نیچے کر دیجئے اور ہمیں سلسٹ کریں ہم اگلے ویڈیو میں کس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں تو تک تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں موسیقی